السلام علیکم دوستو کیا حال ہے آج ہم آپ کو سبوے پہ لے گیا ہیں سبوے برگر کے بارے میں آپ کو دکھائیں گے کیسے یہ بنتا ہے بہت یم قسم کا سبوے پاکستان یہ دیکھیں ہماری اٹیلین بریڈ جو کہ اس نے دو ہاف میں کر دی ہے تو ٹویلو انچ کا تھا سکس سکس انچ کے دو پیسز ہو گئے ہیں اور آج ہم چکن فجیٹا اس میں لگوائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ سبوے پاکستان میں کیسے سبوے بنتا ہے اور اس کی میکنگ کو دکھائیں گے تو یہ دیکھئے یہ ہمارا چکن فجیٹا لے لیا انہوں نے اور اس دونوں میں اپنے کپ سے چکن فجیٹا ایڈ کر دیا اور اب یہ دیکھیں چکن بھر دی انہوں نے یہ دیکھئے چکن فجیٹا اور اب چیز لے لیا انہوں نے چیز کو بھی دو ہاف میں کریں گے دو سلائسز کریں گے اور ہاف ہاف دونوں میں ڈال دیں گے یہ دیکھئے ابھی سے بہت یمی اور مزے کا لگنا شروع ہو گیا یہ دیکھئے چیز بھی آ گئی اب یہ ہمارے دونوں بریڈ کو ڈالیں گے ٹوستر میں ٹوست کریں گے اس کو تھرٹی سیکنڈ کے لیے یہ دیکھئے یہ گیا ہمارا یہاں آون میں بیک ہونے تھرٹی سیکنڈ کے لیے یہ دیکھئے اب ہم آپ کو اتنی دیر تھرٹی سیکنڈ میں یہ دکھاتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں ان کے پاس چکن تک کا چکن فجیٹا تریاکی یہ ان کا بار بی کیو چکن اور یہ سارے ڈیفرنٹ ویجی ٹیبلز ہیں ان کے اور ڈیفرنٹ فلیورز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فلیورز یہاں پہ ہیں یہ سارے چکن میں ہیں کیونکہ پاکستان ہے تو حلال ہی ہے سب کوئی مطلب دوسرا نہیں ہے فوڈ حلال کے علاوہ یہ دیکھئے کیوکمبرز اور سوسز وغیرہ سب آگئی یہ دیکھئے ہیں وہاں اب ٹوز ہو کے آگیا سبوے کا سینڈوچ اور اب یہ دیکھئے ہیں اب پہلے یہ ڈالیں گے اس میں کیبیج یہ دیکھئے ہیں یہ دیکھئے ہیں انہوں نے پہلے سے کاٹ کے رکھا ہوتا ہے تاکہ جلدی ڈالیں اب ٹومیٹوز یہ دیکھئے ہیں اس کے بعد کیوکمبر اس کے بعد یہ کیپسکم اور کیپسکم کے بعد یہ ڈالیں گے اس میں الپینوس اور اب پکل اچھا آلیو آلیو ڈالیں گے اور پھر پکل ڈالیں گے یہ پکل ڈال دیں گے اب ہی صحیح دیکھا یم مزے کا لگنا شروع ہو گیا بہت مزا آرہا دیکھ گئی اور یہ اب سب سوسز ڈالیں گے پہلے یہ ڈالیں انہوں نے مسترڈ سوس پھر یہ ڈالیں ہوت سوس پھر یہ میو میو نیز یمائو جو بھی ہے اس کے بعد ڈالیں یہ تھاؤزنڈ آئیلین اور پھر یہ دھاری انہوں نے بار بیکیو سوس پھر ہوت سوس اور کیچپ اور یہ تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے آلیو آئیل یہ دیکھئے اب یہ آل موسٹ ہمارا ہو گیا ہے ریڈی اور اب اس کو کریں گے یہ پیک زبردست قسم کا پیکنگ ہوگی یہ دیکھئے ایک پیک ہو گیا اور یہ دوسرا پیک ہو گیا یہ دیکھئے کتنا یہ پریکٹس ان کو پیک کر دی ہیں دیکھا مزا آیا آپ لوگوں کو مزا آیا تو آپ ضرور ہمارے چینل لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور یہ دیکھئے ان کا آپ بنانے کا طریقہ بھی انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کے آپ بریڈ چوز کر سکتے ہیں اٹیلین ویڈ ہنی اوٹ اور آپ اپنے مرضی سے اس میں چیزیں ڈلوا سکتے ہیں یہ دیکھئے ریڈی ہو گیا ہمارا زبردست قسم کا ریڈی ہو گیا سبوے بہت ہی یم بہت ہی مزے دار اور بہت ہی اچھا قسم کا بنا ہے یہاں پہ لیز بھی پڑے ہوتے ہیں اگر آپ نے لیز چپس بھی ساتھ کمبو میں کھانے ہیں تو لیز بھی ہیں اور کیسے بنتے ہیں اس کا طریقہ بھی ہے تو دوستو امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا ویڈیو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور یہ دیکھئے بلکل فریش ہوتا ہے سارا آئیٹم ان کا بلکل فریش ویڈیٹیبلز اور چیکنہ ہوتی ہے اور یہ ان کا رمضان چل رہا ہے تو انہوں نے ڈیلز نکالی مئی ہیں بائی ون گیٹ ون فری کی سہری کی بھی اور افتاری کی بھی تو آپ کو اسہ بھی سہر اور افتار میں بائی ون گیٹ ون بھی لے سکتے ہیں رمضان ڈیلز میں یہ دیکھئے اب ہم چلتے ہیں اس کو کھائیں گے یہ دیکھئے یم انہوں نے ساتھ اپنے کارڈ بھی دے دی ہیں یہ ڈیلیور بھی کرتے ہیں اور انہوں نے یہ بائی ون گیٹ ون فری کا ایک فلائر بھی دے دیا ہے اور ہمارے سب ویس آٹی شو تو یہ ساری چیزیں انہوں نے ملا کے دے دی ہیں ہمیں ایک بیگ میں اور اب ہم اس کو انجوئے کریں گے افتار ڈیل میں رش اتنا نہیں ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا ہے کم رش ہے صحیح ہے اور اب ہم اس کی انپیکنگ کریں گے اور کھائیں گے اور مزہ لیں گے فول آن مزے سے کھائیں گے اسے پہلے آپ کو دکھا دیں کہ یہ دیکھیں ٹیشوز ہیں یہ ساتھ فلائر ہے ساتھ ان کے دو ہمیں سب ویس مل گئے ایک پرائس میں دو سب ویس کے مزے لیں گے اور ان کی ٹائمنگ بھی ہے فروم افتار ٹل ایٹ تھرٹی اور سہری کی ڈیل سٹارٹ ہوتی ہے فروم ٹویلو ایم آن ورڈز یہ دیکھیں یہ مزے دار مزے 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 دار بہت ہی اچھا بہت ہی آلہ سب وی سب سے آلہ چلیں اب چلتے ہیں اس کو کھانے اور اس کو انجوائے کریں گے افتاری کریں گے اور آپ یاد سے ہمارا یہ بارا ولوگ بھی لائک